رام سیتو کو لے کر اس وقت کئی طرح کی چرچائیں ہیں خاص کر جب سے اکشہ کمار کی فلم رام سیتو کا ٹریلر آیا ہے جس میں وہ کہتے سنائی پڑ رہے ہیں کہ رام سیتو کو بچانے کے لیے ہمارے پاس صرف تین دن ہی شیش ہیں اس ویڈیو میں ہم رام سیتو کے بارے میں جتنی بھی باتیں ابھی تک کہی گئی ہیں ان کو وستار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اس میں میں سہارا لوں گا ایک اخبار میں پرکاشت ہوئے لیخ کا اور کچھ نوٹس کا تو آپ انت تک ہمارے ساتھ بنے رہیے تاکہ ہم آپ کو وستار سے سمجھا سکیں کہ رام سیتو کو لے کر کیا کیا کہا گیا ہے اور کون کون سی باتیں ہیں جو اب تک سامنے آئی ہیں رام سیتو کے بارے میں سب سے زیادہ چرچت تین دعوے ہیں ایک دعویٰ تو ہے جسے ہندو دھرم کے لوگ مانتے ہیں کہ بھگوان رام نے اسے بنوایا تھا مسلم دھرم کے ماننے والے مانتے ہیں کہ یہ آدم کا بنوایا ہوا بریج ہے اور سائنٹیفک کمیونٹی جو ہے وہ مانتی ہے کہ تیکٹیٹونک موومنٹ کی وجہ سے یہاں سمدر اتھلا ہو گیا ہے آئی اس کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں کہ والمیکی جی کی رامائن میں رام سیتو کے بارے میں کیا کہا گیا ہے والمیکی رامائن میں یدھکانڈ کے بائیس میں سرگ میں رام سیتو بنانے کا ورنن چھتیس شلوکوں میں کیا گیا ہے شری رام نے نل کے نیترت میں وانروں کو سمدر پل پل باندھنے کے لیے نیوکت کیا تاڑھ ناریل کتھا آم اشوک اور نیم جیسے پیڑوں کو وانر سے نہ سمدر میں پٹکنے لگی مہا بلوان وانر بڑے بڑے پتھروں کو کھاڑ کر اور کسی طرح ڈھو کر سمدر کنارے تک لے کر آئے کچھ وانر سو یوجن لمبی رسی کو تھام کر پل کی سیدھائی ٹھیک کرتے تھے کچھ ڈنڈے لے کر کھڑے تھے تاکہ کام تیزی سے ہو سکے پہلے دن چودھا یوجن دوسرے دن بیس یوجن تیسرے دن اکیس یوجن اور چوتھے دن بائیس یوجن اور پانچویں دن تیئیس یوجن لمبا پل باندھا گیا نل اور وانر سے نہ پانچ دن میں ہی سو یوجن کا پل باندھ کر لنکا کے سویل پروت تک پہنچ گئی ایسا والمی کی رامان میں لکھا ہے یہ سیتو سمدر کے بیچ ایسا لگ رہا تھا جیسے ستریوں کے سر کی مانگ ہو اس کی شعبہ آکاش میں چھائے ہوئے ایک پتھ جیسی دکھ رہی تھی تلسیداز جی نے رامچرت مانس کے لنکا کانڈ میں لکھا ہے اتی اتنگ گری پادپ لی لہی لے اٹھائی انی دے ہی نل نی لہی رچہی تے سیتو بنائی یعنی وانر اور بھالو اونچے اونچے پروتوں اور پیڑوں کو کھاڑ کر لاتے اور نل اور نیل کو دے دیتے وہ انہیں گڑھ کر سندر سیتو بناتے جا رہے تھے رامان کتھا سکساغر میں کہا گیا ہے کہ رام نے سپل کا نام نل سیتو رکھا کیونکہ یہ وشو کرما پتر نل کے بدھکوشل سے ہی بن پایا تھا سکند پران کے سیتو مہات میں دھنش کوٹی تیرت کا علیک ہے کہ دکشن میں سمدر تٹ پر جہاں رام سیتو ہے وہیں دھنش کوٹی نام کا بھی ایک تیرت ہے سکند پران کی طرح ہی وشنو پران، اگنی پران، برہم پران اور کالیداز کی رگونش میں بھی رام سیتو یا یوں کہیں کی نل سیتو کا علیک ملتا ہے اب مسلموں کی بات کرتے ہیں جو مسلموں کے لیے یہ آدم کا بریج ہے اسلام میں مانتا ہے کہ جنت سے نکالے جانے کے بعد پیغمبر آدم نے سب سے پہلے شری لنکا کی ایک چوٹی پر قدم رکھا تھا قرآن میں آدم کا ذکر پچیس بار ہوا ہے وہ نبی فیٹ لمبے تھے اور ان کے پیروں کے نشان آج بھی آدم کی چوٹی پر پائے جاتے ہیں اسلامک سکولرز کا دعویٰ ہے کہ آدم نے شری لنکا سے بھارت آنے کے لیے ایک پل بنایا تھا اور اسے ہی آدم کا پل کہتے ہیں عیسائی لوگ بھی ابراہمک دھرم کے ہیں اسی لیے وہ بھی آدم کی اسی کہانی پر بھروسہ کرتے ہیں ایڈمز بریج بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے عدھکاریوں کا ہی دیا ہوا نام ہے کتابوں اور لیکھوں میں رام سیتو کے بارے میں کیا کہا گیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیدر لینڈ میں سترہ سو سیتالیس میں بنائے گئے مالابار وون میپ میں بھی رام سیتو دکھایا گیا ہے اس کا ایک ایڈیشن آج بھی تنجاور کے سرسوتی محل لائبریری میں اپلپد ہے بریٹش سکولر ہوئے ہیں سیڈی میک ملن انہوں نے انیس سو تین میں بتایا تھا کہ پندھرمی شتابدی تک بھارت اور شری لنکا کے لوگ رام سیتو سے ہی پیدل آیا جایا کرتے تھے چودہ سو اسی میں یہ چکروات اور توفان کی وجہ سے ٹوٹ گیا پانی میں ڈوب گیا اور اسے اب بھی پانی میں قریب تیس فٹ نیچے پایا گیا ہے جیوگرافر آسکر سپیٹ لکھتے ہیں کہ رام سیتو کورل ریف ہے جو ایک ساتھ اوپر اٹھ کر کورل راکس بن گئے ہیں دہ گیزیٹیر آف انڈیا میں لکھا ہے کہ بھارت اور شری لنکا ایک آدھی ڈوبی پٹھار کی پٹی سے جڑے ہوئے ہیں جسے ایڈم بریج کہا جاتا ہے انسائیکلوپیڈیا بریٹینکا کے مطابق آدم کا پل جسے رام سیتو بھی کہتے ہیں بھارت کے رام شرم اور شری لنکا کے مننار دویب کے بیچ اتھلے ہوئے ستھانوں کی ایک شنکھلا ہے اب رام سیتو پر دیکھتے ہیں ویگیانک نظریہ کیا ہے ویگیانکوں نے جیالوجی اور جیو فیزکس کی مدد سے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ بریج کیسے بنا ہوگا اس وشہ میں کئی سارے شود ہوئے اور تین تھیوریز نکل کر سامنے آئیں پہلی تھیوری یہ کہتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے پرتوی کی ستح پر موجود پلیٹس کے وستحپن کی وجہ سے مہادویب ٹوٹنے لگے اس دوران بھارت اور شری لنکا والا حصہ ٹوٹ کر ایک دوسرے سے پیتھالیس ڈگری کی اینگل پر انٹی کلاغ وائز ڈیریکشن میں جا کر رک گیا تو بھارت کا دھنشکوٹی اور شری لنکا کا تلائی مننار ان پلیٹس کا اینڈ پوائنٹ ہے اور یہ دونوں پوائنٹ آج بھی شولز چین سے جڑے ہوئے ہیں دوسری ہے کورل ریپس تھیوری کورل ریپس تھیوری یہ کہتی ہے کہ اس بریج پر کئی جگہ پانی میں تیرنے والے پتھر یعنی فلوٹنگ راکس پائے گئے کورل ریپس سمدر کے اندر پائی جانے والی کیلشیم کاربونیٹ سے بنی چٹانے ہیں یہ سمدری جیوہوں اور پیڑ پودھوں کے اوشیش سے بنتی ہیں تین سو سال پرانے ہیں کورل ریپس میں ریت جمع ہو جانے سے اتلے پانی میں پل جیسا سٹرکچر بن گیا ہوگا ایسی بھی منتہ ہے تیسری تھیوری ہے لانگ شور کرنٹ اور ڈریفٹ تھیوری اس میں کہا گیا ہے کہ رام سیدو کے ایک طرف گلف آف منار ہے دوسری طرف پالک بے ہے دونوں طرف سے آنے والی پانی کی لہریں اپنے ساتھ کچھ ریت بھی لے کر آتی ہیں اس ریت کو کورل ریپس کی مدد سے انڈر وارٹر بریج بن جاتا ہے یعنی جو پانی کے ساتھ ریت آئی اس سے یہ بریج بن گیا حالانکہ اب تک کی سٹیڈیز میں یہ تیہ نہیں ہے کہ یہ بریج قدرتی ہے یا اسے انسانوں نے بنایا ہوگا دوہزار اکس میں اس کی گہن پڑھتال کا جمعہ سی ایس آئی آر کے وگیانکوں کو سوپا گیا اب رام سیدو سے جڑے ویواد بھی سمجھ لیتے ہیں بھارت میں رامشورم سے لے کر شری لنکا کے مننار دویپ کے بیچ سمجھ میں اتھلے پانی والا ایک پتھریلا علاقہ ہے یہاں بڑے بڑے جہانچ پھنس سکتے ہیں اسی لیے پورا شری لنکا گھوم کر جانا پڑتا ہے یعنی اس پیچ کو استعمال نہیں کرتے ہیں جس پیچ میں رام سیدو بتایا جاتا ہے دوہزار پانچ میں منموہن سرکار نے سیدو سمجھ لیتے ہیں 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 اتھارے جا سکیں اس پروجیکٹ میں رام شرم کو دیش کا سب سے بڑا شپنگ ہارور بنانا بھی شامل تھا اس سے عرب ساگر اور بنگال کی کھاڑی کے بیچ ڈیریکٹ سمجھ لی مار کھل جاتا اس سے ویبسائے میں پانچ ہزار کرون کا فائدہ ہونے گانومان تھا بھارتی جنتہ پارٹی کچھ ہندو سنگٹھن پریہاورن وید اور بھو ویگیانکو نے اس پروجیکٹ کا کھل کر ویروت کیا ٹیکٹونک پلیٹس ہیں وہ کمزور ہیں اور اس وجہ سے کوئی بھی چھڑ چھاڑ اگر کی گئی تو پراکرتے گابدہ آ سکتی ہے پریہاورن ویدوں کا کہنا ہے کہ یہاں چھتیس ہزار پرکار کے درلب سمدری جیو رہتے ہیں اور اگر یہاں چھڑ چھاڑ ہوئی تو ان کے نشت ہونے سے ایکو سسٹم پربھاوت ہوگا اور اس کا برا اثر ہم پر پڑھ سکتا ہے بی جے پی اور ہندو ساتھ میں سرکار نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ایسے کوئی ویگیانک پرمان نہیں ہے کہ یہ سیتو انسانوں نے بنایا ہے جب اس مددے پر ویرود اور دھارمک بھاونائیں بھڑکنے لگیں تو سرکار نے اپنا حلف نامہ واپس لے لیا اب پورا معاملہ یہ ہے کہ اب اس پر ایک فلم بن کر تیار ہے اور فلم جنہوں نے بنائی ہے اکشہ کمار ان کو لے کر بھی تمام طرح کی باتیں ہیں کہ وہ پہلے فٹنس فریق تھے پھر وہ گھٹکے کا وگیابن کرنے لگے پھر انہیں گھٹکا کا وگیابن پر مافی مانگ لی یعنی پیسہ بھی لے لیا مافی بھی مانگ لی اپنی ایمیج بھی ٹھیک کر لی پھر وہ ایک احتیاسک فلم لے کر آئے تھے سمرات پچھوی راج وہ بھی پٹ گئی آج کل ان کا کریئر کافی ڈاما ڈول ہے اور اس سمیں وہ بولی وڈ میں پھر سے واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسے میں وہ ایک رام سیتو جیسی فلم لا رہے ہیں اب اس فلم کی کہانی کیا اصل تتھیوں اور مددوں پر آدھا رہے تو یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں یہ سمیں اگر آپ پڑھنا چاہیں گے انٹرنیٹ پر اپلپد ہیں اور میں نے بھی انٹرنیٹ سے ہی جانکاری جھٹا کر آپ کو بتایا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ رام سیتو پر یہ جو فلم آئے گی یہ کس طریقے کا پکچر پورٹری کرتی ہے اور کیا اس سے ہماری سوچ پر وشواس پر کوئی اثر پڑتا ہے کیا یہ فلم اکشا کمار کے کریئر کو کچھ ہوا دے پائے گی یا یہ فلم بھی ان کی پچھلی کچھ فلموں کی طرح ایک بڑی گلتی ثابت ہوگی ان سارے سوالوں کے جواب رام سیتو کی ریلیز کے بعد ملیں گے فلحال میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ رام سیتو کے بارے میں کیا کیا جانکاری اس سمیں اپلپد ہے اور جب بھی آپ رام سیتو کو سرچ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کیا آتا ہے